بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کی حدمت میں لے کر حاصل ہوئی ہوں یہ صرف اور صرف سات دن میں نوکری حاصل کرنے کا عمل ہے اور شرطیہ عمل ہے ایک حاتون فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے لئے یوکے میں ایبراد میں نوکری کے لئے یہ وظیفہ کیا تھا کیونکہ وہ تین چار بار ریجیکٹ ہو چکے تھے تو پھر میں نے یہ وظیفہ سات دن کیا اور میرے شوہر کو سات دن کے اندر اندر انہوں نے جس اور پانچویں کمپنی میں اپلائی کیا ہوا تھا وہاں سے ان کو کال آگئے اور وہ ایک مہینے کے اندر یوکے بھی چلے گے اور وہاں پہ سیٹل بھی ہو گئے تو یہ عمل سات دن صرف کرنا ہے اور سات دن میں انشاءاللہ آپ کو لازمی طور پر نوکری مل جائے گے اور ہوا تین یہ عمل جو ہے پورے سات دن وہ کریں گی جس میں وہ پاک ہوں گی یعنی کہ سات دن میں کوئی ناغہ نہیں پڑنا چاہیے نہ مردوں کا نہ ہوا تین کا تو ہوا تین نہ پاکی کے دنوں میں جو ہے وہ بلکل نہیں کریں گی بلکہ سات دن ایسے جو ہے وہ چوز کریں گے سیلیکٹ کریں گی جن میں وہ پاک کو صاف ہوں گی آپ نے سب سے پہلے جو میں عمل بتانے لگی ہوں اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے یہ پورا ایک عمل ہے آپ نے اس عمل کے ساتھ پانچ وقتی نماز کی جو شرط ہے اس کو ضرور پورا کرنا ہے کیونکہ اس عمل میں ایک عمل ایسا بھی ہے جو آپ نے پانچوں نمازوں کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے سو بار تو جو سو بار دعا پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد وہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس ہے میں سکرین پر شوکہ رہی ہوں اس کو آپ نے سو بار ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہے ایک تو یہ چیز کرنی ہے آپ نے یہ ایک ہی پورا وظیفہ ہے یہ سو بار دعا آپ نے پانچوں نمازوں کے بعد سو سو بار پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو پورے صرف سات دن وظیفہ کرنا ہے یہ دعا تو جو ہے آپ نے ویسے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں پڑھتے رہیں سو بار اور جو ہے آپ سات دن اگر پورا وظیفہ کر رہے ہیں تو ساتوں دن یہ دعا آپ نے ہر نماز کے بعد سو سو بار بھی پڑھ لینا ہے اب سات دن جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس دعا کے ساتھ وہ کیا کرنا ہے کہ نمازِ عشاء کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے نہاد ہو کے پاک و صاف ہو کے باوضو ہو کے نمازِ اشاد آ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اول جو ہے پڑھنا ہے گیارہ بار درودہ ابراہیم گیارہ بار درودہ ابراہیم ہی پڑھنا ہے اور آپ نے اللہ پاک کا نام مبارک ہے یا سمیعو اس کو آپ نے ایک سو اسی بار پڑھنا ہے یعنی ون ایٹی ٹائمز یہ آپ ساتھ سا لکھتے جائیں اور ساتھ میں آپ نے اللہ پاک کا دوسرا نام مبارک پڑھنا ہے یا واسعو یہ ون تھرٹی سیون ٹائمز یعنی ایک سو سینتیس بار پڑھنا ہے اور تیسرا نام مبارک جو اللہ کا پڑھنا ہے وہ ہے یار رضا کو یار رضا کو آپ نے تین سو آٹھ بار پڑھنا ہے یعنی تھری زیرو ایٹ ٹائمز آخر میں پھر آپ نے گیارہ بار درودہ ابراہیم پڑھ کے عمل مکمل کر لینا ہے پھر سجدے میں جا کے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک سے انتہائی جو ہے آجزی کے ساتھ اور اس سارے عمل کے دوران بھی آپ اپنے مقصد کو نوکری والے مقصد کو ذہن میں رکھیں گے اور سجدے میں جا کر دعا کریں گے آجزی کے ساتھ آخر میں آپ نے گیارہ بار یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لینی ہے حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل یہ آپ کا پورا وظیفہ مکمل ہو جائے گا یعنی ہر نماز کے بعد سو بار سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس پڑھیں اور اس کے بعد آپ 180 بار یا سمیوں آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد اول آپ نے گیارہ بار درودہ ابراہیمی پڑھ لینا ہے پھر 137 بار آپ نے یا واسیوں پڑھنا ہے اور 308 بار آپ نے یا رزاقوں پڑھنا ہے آخر میں گیارہ بار پھر درودہ ابراہیمی پڑھ لیں پھر سجدے میں جا کر دعا کریں آخر میں آپ نے گیارہ بار حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل پڑھنا ہے اس دعا کے ساتھ آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اللہ پاک سے اپنے لیے بھی دعا کریں دوسروں کے لیے بھی دعا کریں یقین کریں جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک سب سے پہلے آپ کا کام بناتا ہے اور یہ عمل جو ہے خود آپ کر سکتے ہیں جس نے نوکری حاصل کرنی ہے بیوی بھی کر سکتی ہے شہر کے لیے جو ہے بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں آپ کسی اور سے بھی یہ عمل اپنے لیے کروا سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے تنہائی میں بیٹھ کے عمل کیجئے گا تاکہ کسی سے بات نہ کرنی پڑے کوئی آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ ڈسٹرپ نہ کر پائے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آم مستفید ہو سکیں شکریہ